مریجہ جرگے گھولانا چوک پارڈر ایک موبائل کی دکان سے دو بدماشوں کے پسٹول کے دم پر لوٹ کے معاملے میں پولیس نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے آروپیوں کی پہچان پریتم اور راہل کے روپ میں ہوئی ہے دونوں جلاریواری کے رہنے والے ہیں اور وہی معاملے میں دونوں کو کورٹ میں پیش کر کے ریوان پر لیا گیا جسے آپ لوگ پتہ ہوئے کہ ان کی گرفتاری ان کو گرفتار کر لیا ہے گیسا پولیس کی طرف سے گرفتار کرنے کے بعد میں ان کو بقاعدہ موکے پہ لے جا کے سینو کرائم کو ریکسٹرکشن کرانے کی کوشش کی گئی ہے ان سے جو ہتیار تھے وہ برامد ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو ایک دو ساتھی اور ہیں جو کہ ابھی پرار چل جائے ان کو گرفتاری کرنے کے لیے پیار چل گئے تو یہ جو لوٹ کے ایک دنے سے گریواری کے ورے جھجہ کے ایریا کے رہنے والے ہیں جس طرح سے انہوں نے بیاکی کی تھی اور جو ان کا ایرادہ تھا جبان پہ ان کا ایرادہ تھا کہ شاید اس پہ پیسے زیادہ آتے ہیں پر انتو ان کی امید کے ساتھ سے وہاں پہ پیسے کم تھے یہ ہتیار کے بل پہ انہوں نے سریاں ایک لوٹ کی واردات کی تھی اس میں سی ای ای اکو کی ٹیم نے ترنت اس پارے میں کاروائی کرتے ہیں ان کے پہچان کرتے ہیں اور فوٹیج کی انالیسز کرتے ہیں ان کے ایڈنٹیفیکیشن کی اور ایڈنٹیفیکیشن کرنے کے بعد میں ان کو دو دن کے اندر پولیس نے پکل لیا مہی جھجر کی اپراد شاکہ پولیس نے ایک ویکتی کو آٹھ کیلو چرس کے ساتھ گرفتار کیا گریو افتاری کے بعد ویکتی کو عدارت پہ پیش کر کے ریوانٹ پر لیا گیا اور وہیں معاملے پہ ہیں پولیس ادھکشک وسیم اکرم نے یہ بتایا کہ اپراد شاکہ پولیس کو سوچنا ملی کہ ایک ویکتی نشیلہ افتارت لے کر کے جھجر میں سپلائی کے لیے آ رہا ہے جس کے بعد سوچنا کے عدار پر کاربائی کرتے ہیں پولیس نے ایک ویکتی کو گرفتار کر لیا جو چرس کے آنے کا ایک روٹ ہے نیپال اور بیہار کے مادیم سے ہوتے ہوئے چرس کے کئی سارے کیسے میں معاملے پولیس نے تتیش میں دوران چرس برامت کی ہے تو اسی طرح کا ایک معاملہ جو ہمیں سوچنا کے عدار پر اور آگے ٹیکنکل انسٹیگیشن کے عدار پر ایک آدمی کے بارے ہم پتا جا رہا تھا جو کی جھجر یا جھجر کے آس پاس کے علاقے میں جھجر میں ہی رہنے والے ایک آدمی کو یہ چرس سپلائی کرتا تھا تو اس کا پولیس نے سرویلنس پر رہ کے لے کے اس کی تلاش کی تو اس کی تلاش کے دوران کل وہ اس کو پکڑا گیا اس کے قبضے سے ساتھ گیلو آٹھ سو گرام چرس برامت ہوئی ہے موسیقی موسیقی